اسلام علیکم فرینڈز ورکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں آپ کے خانوں میں آپ کے ذائقوں میں برکٹ ڈالے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کسٹر ایسا برٹن جس کے بیس ٹھیک ہونی چاہیے اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے دودھ ڈال لینا ہے دودھ کو تھوڑا سا اوبال لینا ہے تھوڑا سا دودھ ہم نے نکال کر رکھ دیا تھا اب ہم اس میں کسٹرڈ کا مکسٹر بنائیں گے کسٹرڈ پاوڈر کو ہم دودھ میں مکس کر لیں آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو اس ابھی فلیور لے لیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح ہمارا دودھ اوبال چکا ہے اب ہم اس میں کسٹر کا مکسٹر کر لیں گے جو ہم نے بنایا تھا تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہلاتے جانے اب ہم اس میں تین چمچ چینی آٹ کر لیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے الحمدللہ ہمارا چینی گل چکی ہے ہمارا کسٹر کیار ہو چکا ہے اب ہم اسے زیادہ نہیں پکائیں گے ہم زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ اس کی تھکنیز زیادہ ہو جاتی ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اسے دشاؤٹ کر لیں گے اب ہم اس میں سب سے پہلے کھوپرائٹ کریں گے ہم نے کھوپرائٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ٹوٹی فروٹی آٹ کریں گے اگر آپ کو ٹوٹی فروٹی کی ریسپی چاہیے ہوئی تو مجھے بتا دیجئے گا کمنٹ میں میں آپ کو اس کی بھی ریسپی بتا دوں گی ہم نے ٹوٹی فروٹی آٹ کر لیا ہے الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار لگ رہا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی سمپل ڈیش ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اللہ تعالی آپ سب کو صحیح دے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ